نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی جب رات گزارتا ہے تم میں سے ایک آدمی رات میں سوتا ہے تو شیطان اس انسان کے گدی پر تین گرہیں تین گیٹھیاں لگا دیتا ہے ہر گانٹ لگاتا ہے اس میں پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ سو جاؤ ابھی رات بہت لمبی ہے ہر دوسری گرہ پر وہ پھونک مارتا ہے اور اسے یہی لوڑی دیتا ہے کہ سو جاؤ ابھی کوئی جلدی نہیں رات کافی لمبی ہے نبی علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اسْتَيقَضَ فَذَكَرَ اللَّهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةً آدمی اٹھے اٹھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے نین سے بیدار ہونے کی دعا پڑھ لے نبی علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کی ایک گانٹ کھل جاتی ہے فَإِنْ تَوَضَّ انْحَلَّتْ عُقْدَةً وَضُو بھی کر لے مزید دوسری گانٹ کھل جاتی ہے فَإِنْ سَلَّتْ انْحَلَّتْ عُقْدَةً نماز بھی پڑھ لے اس کی تیسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے تینوں کی ڈھیاں کھل جائے اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا نبی علیہ السلام نے کہا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا تِیبًا نَفْس تینوں گانٹیں شیطان کی کھل گئی شیطان کی کوئی گرفت تب اس انسان پر نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ صبح کرے گا تو حشاشیت بششیت کے ساتھ کرے گا پاک و صاف ہو کر کرے گا اور اگر ایسا نہ ہو سوتا پڑا رہے آپ علیہ السلام نے کہا وَإِلَّا فَأَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَانَا اگر وہ فجر کی نماز نہ آتا کرے تو یہ آدمی خباست کے ساتھ اٹھے گا اور سستی اس کے جسم کے اندر پڑی رہے گی یہ آدمی خباست کے ساتھ کیوں اٹھے گا اس کے جسم پر سستی کیوں ہوگی کیا وجہ ہے تو ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانا جو آدمی ہیں وہ دن نکلنے تک سو رہا تھا اس نے سورج دیکھ لیا لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آدھا نہیں کی نبی علیہ السلام نے کہا بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُمُنِه شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا اور جس کے کان میں شیطان کی غلازت ہو اس آدمی کا جسم کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس آدمی کا دن اچھائی سے کیسے گزر سکتا ہے اور اس کے بالمقابل جو صبح اٹھے اللہ کا ذکر کرے شیطان کا ایک ہتکندہ اس سے ہٹ جائے گا وضو بنائیں دوسرا ہتکندہ ہٹ جائے گا اور نماز پڑھ لے تو شیطان کی کوئی گرفت اس پر نہیں ہوگی پاک صاف دل کے ساتھ اٹھے گا حشاش بشاش ہوگا اگر یہ معمول بنا لے تو اس انسان کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اس کے جسم میں اللہ تعالی قوت پیدا کرے گا اس کا ذہن صحیح سالم رہے گا مناسب باتیں سوچ سکے گا بگر نہ جس کے ذہن کے اندر شیطان کی غلازت چلے جائے وہ انسان کیا بہتر سوچ سکتا ہے کسی کا ساتھ کیا بہتر اور کیا اچھا معاملہ کر سکتا ہے مناسبar